موسیقی 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 تین میچوں کی ایک فٹبول سریز کرائی گئی اس سریز کا پہلا میچ آٹھ جون انیس سو انتر کو آنڈرس کی راجدانی یعنی کہ ٹیگو سے گلپا میں کھیلا گیا اس میچ کو آنڈرس نے ہی ون زیرو سے جیت لیا تھا مگر آنڈرس نے جیسے ہی یہ میچ جیتا فوراں یہ کھیل کا اسٹیڈیم ایک کھیل کے اسٹیڈیم سے جنگ کے میدان میں بدل گیا یعنی دونوں ہی ٹیموں کے فین آپس میں جھگڑ پڑے یہ لڑائی حس سے زیادہ خطرناک تھی مگر خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ لڑائی صرف اور صرف فین کے ہی بیچ رہی جو بھی جھگڑا ہوا جو بھی مارا کٹی ہوئی وہ صرف اور صرف عام لوگوں نے کی یعنی دونوں دیشوں کی حکومتیں اس لڑائی سے بلکل دور کھڑی ہوئی تھی اور جلد سے جلد کوشش کر رہی تھی کہ یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ سلجائے جا سکیں مگر دوستو حالات اس وقت اور بھی زیادہ بدل گئے کہ جب پندرہ جون انیس سو نتر کو اس سریز کا دوسرا میچ کھیلا گیا مگر یہ دوسرا میچ آنڈرس میں نہیں بلکہ دوسرے ملک یعنی ایل سلوڈور کی راجدھانی میں کھیلا گیا تھا اور یہ دوسرا میچ جیتا بھی آنڈرس نے نہیں تھا بلکہ ایل سلوڈور نے ہی جیتا تھا ایل سلوڈور کا میچ جیتنا تھا کہ مانو سب کچھ بدل گیا کیونکہ ایل سلوڈور کا صرف اسٹیڈیم ہی میدان جنگ میں نہیں بدلا بلکہ جو دوسری کنٹری تھی یعنی کہ آنڈرس کہ جہاں پر پہلا میچ کھیلا گیا تھا وہاں پر بھی دنگ فساد شروع ہو گئے اور یہ دنگ فساد اس لیے شروع ہوئے تھے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ آنڈرس میں ایل سلوڈور کے ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بارڈر کو پار کر کے الیگل طریقے سے رہا کرتے تھے تو وہ سارے لوگ جو وہاں پر رہا کرتے تھے ان کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے ہی ملک یعنی ایل سلوڈور کے اسٹیڈیم میں جنگ شروع ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے اب آنڈرس کی سڑکوں پر نکلنا شروع کر دیا اور اپنے ملک کی سپورٹ میں نہ صرف نارے بازی کی بلکہ بہت سارے ایکٹیوٹیز بھی کرنا شروع کر دیں جس کے جواب میں اب آنڈرس کی پولس نے ایسے سبی لوگوں کے اوپر ریپ قتل لوٹ پارٹ اور نجانے اس طرح کی کون کون سے الزام لگا کر ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا دوسری طرف جب ایل سلوڈور کو اس بات کی خبر ملی کہ آنڈرس میں ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ پولس کی طرف سے ایسا ایسا کیا گیا ہے تو اس نے انٹرنیشنل لیول پر مدہ اٹھانا شروع کیا اور آنڈرس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ جانبوچ کر ہمارے لوگوں کو پھسا رہا ہے اور ان کی نسل کشی کر رہا ہے یعنی نسلی طور پر بہدباؤ کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے آر ایچ نیڈورک کی نولیجبل فرینڈز فیفا نے جب ان دونوں دیشوں کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھا تو جو سریس کا تیسرا میچ تھا وہ نہ تو آنڈرس میں کروایا اور نہ ہی ایل سلوڈور میں بلکہ اس نے اس تیسرے میچ کو کسی تیسری جگہ پر کرانے کا فیصلہ کیا اور وہ جگہ تھی میکسکو مگر ایل سلوڈور نے 27 جون کو کھیلے گئے نہ صرف اس میچ کو جیت لیا تھا بلکہ اس میچ کو جیتنے کے ساتھ ہی اس نے وہ تین میچوں کی سریس بھی اپنے نام کر لی تھی دوستو یہ سریس تو ختم ہو گئی مگر ان دونوں دیشوں کے بیچ اس سریس کی وجہ سے جو نفرتیں شروع ہوئیں تھیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ صرف اسیف چودہ پندرہ دن کے بعد ہی یعنی چودہ جولائی انیس سو انتر کو ایل سلوڈور نے اپنے ایک پیسنجر جہاز کی مدد سے ہونڈرس کے اوپر خوب بم برسائے جن بموں کی وجہ سے ہونڈرس کے ہزاروں لوگوں کو اپنی جانے گوانی پڑی اب ظاہر ہے ہونڈرس بھی خاموش کیوں رہنے والا تھا اس نے بھی سولہ جولائی کو بدلے کی آگ میں ایل سلوڈور کے اوپر ائر فورس کی مدد سے بم برسائے شروع کر دئیے یہ لڑائی اور بھی زیادہ خطرناک روپ لیتی اس سے پہلے ہی یو این حرکت میں آگیا دنیا کے بہت سارے دیشوں نے آگے آ کر ان دونوں کے بیچ سیس فائر کروا دیا اور ایک فٹبال میٹ سے شروع ہونے والی یہ جنگ شروع ہونے سے لگ بگ سو گھنٹے کے بعد ہی کنٹرول کر لی گئی یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو ہنڈرڈ آور وار رافٹس برباد ہوئے تھے بلکہ لاکھوں ڈالرز کا ان کو نقصان بھی ہوا تھا ایون ہزاروں لوگوں کو اپنی جانے بھی گوانی پڑی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا صرف اور صرف ایک فٹبال سریز کی وجہ سے تو اب مجھ کو امید ہے کہ آپ لوگ جب کبھی بھی فٹبال میچ دیکھا کریں گے تو آپ کو یہ جنگ ضرور یاد آیا کرے گی آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں